سب سے پہلے صحابہ پر جرہ کنوں نے کی؟ منافقین نے اور انہوں نے آیت پڑھ کر کہا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان اس طرح اللہ ہو جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں جس طرح پہلے لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں اَنُوْمِنُوْكَمَاْاْاَمَنَسْتُفَاہَا کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بے بھو بھی ایمان لائے تو صحابہ پر یہ بدگلامی کنوں نے کی؟ کیا کہا؟ انہوں نے کیا کہا تا کہ یہ؟ بے بخوف ہیں تو اللہ تعالیٰ جلل شانوں نے ان کو جواب میں کہا اَلَا خَبَرْدَاتْ اِنَّهُمُ مُصْفَحَا بَے بُو بھی ایمان تو میرا ذہن اس طرح منتقل ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب میں کوئی اور نیا لفظ نہیں اکتا انہوں نے کہا تھا صبحہ بے وغوب تو اللہ تعالیٰ اور کوئی بات کیا دیتے ہیں سخت لفظ کیا دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ دھو گیا کہ جو یہ کہتے ہیں وہ خود ہیں صحابہ صحابہ جو کچھ انہوں نے صحابہ کو کہا اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایسے ہیں ایسے نہیں کہا یہ صبحہ خود ہیں اس سے ایک قائدہ معلوم ہوا کہ صحابہ کو جو کچھ کہو گے وہ آسمان والے سے سنو گے صحابہ کو جو کچھ کہو گے وہی سنو گے ان کو کہو گے تم متقین تو تم متقین ہو ان کو تم برا کہو گے تو آسمان والے کی آواز بھی جو ان کو بے وغوب کہے آواز آئے گی تم بے وغوب ہو اور جو ان کو کافر کہے کیا بات ہے تو میں اپنی بات اس پر یہ بات اس پر ختم کروں گا ہے یہ گمبت کی صدا جیسی کہو ویسی سنو صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات کرنا ایسی ہے ہے یہ گمبت کی صدا جیسی کہو ویسی سنو جو کہے ان کو بے وغوب وہ خود بے وغوب جو ان کو کہے کافر وہ خود کافر جو ان کو کہے متقین وہ متقین نہیں باوقات باوقات ضرورت موسیقی